موسیقی انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں اکاہوس طیب منور ناظرین گرامی آج ہے 23 مارچ 2021 تحین اور دھماکے دار خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک پورا دیکھیں اور نیچے ویڈیو کے کومت ضرور کیا کریں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ شام میں ترکی اور امریکہ میں گھمسان کی جنگ انڈیپینڈنٹ اردو کی تحلقہ بخیز بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے امریکہ کے پچاس بموں پر قبضہ کر کے امریکی فوج پر داگ دیئے ترکی اور امریکہ کی فوجیں شام کی سرزمین پر آمنے سامنے آ گئیں ترکی نے امریکہ سے پبندیاں آئیت کیے جانے کے بعد امریکہ سے بدلہ لے لیا ترکی نے امریکہ کی ائر بیس کو تباہ کر دیا پورا امریکہ لرز گیا امریکہ کا ترکی پر مزید پبندیاں آئیت کرنے کا اعلان سامنے آ گیا ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے اور ترکی سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تب بھی آپ کو ویڈیو کی سما جائے گی کہ شام میں ترکی اور امریکہ میں گمسان کی جنگ انڈیپینڈنٹ اردو کی تحلقہ خیز نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے امریکہ کے پچاس بموں پر قبضہ کر کے امریکی فوج پر داگ دیئے ترکی اور امریکہ کی فوجیں شام کی سرزمین پر آمنے سامنے ترکی نے امریکہ کی ائر بیس کو تباہ کر دیا پورا امریکہ لرز گیا امریکہ کا ترکی پر ببندیاں لگانے کا مزید فیصلہ سامنے آیا ہے امریکی حکام نے تنبیہ کی ہے کہ ترکی کی شام میں فوجی کروائی کے بعد ترکی میں موجود پچاس امریکی جوری بم یا رغمال بن چکے ہیں امریکہ اس حرطحال کا سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے شمالی شام سے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد سے پیدا ہونے والی خلاق کو ترکی اور روس پر کر رہے ہیں جس کے بعد خطے میں موجود امریکی اتحادی کرد نکل مکانی پر مجبور ہے عالمی برادری اس معاملے میں تشویش کا اظہار کر رہی ہے ٹرام کے حامی بھی ان پر اپنے اتحادیوں کو تنہا چھونے کا الزام لگا رہے ہیں لیکن اب جو بائیڈن کے حامی بھی وہی سوچ رہے ہیں جو موجودہ صدر جو بائیڈن سے پہلے امریکہ سابقہ صدر ٹرام کے حامی تھے جس کے بعد صدر جو بائیڈن ترکی اخلاف اقدامات پر مجبور ہو چکے ہیں صدر اردوان کو ترکی کی معاشیت تباہ کرنے اور امریکہ کے ساتھ اتحاد قتم کرنے کی دھمکی بھی دی ہے تاہم رپورٹس کے مطابق امریکہ کے شام سے فوری انقلا اور ترکی کے ساتھ اس کے بگڑتے تعلقات کے بعد امریکی حکام ابھی تک ترکی میں ائر بیس سے موجود امریکہ کے پچاس جواری ہتھیاروں سے متعلق کو حکمت عملی تیہ کرنے میں مشکلات کا شکار ہیں امریکی اخبار نیو یارڈ ٹائمز کے مطابق گزشتہ ہفتے کے اقتدام پر امریکی وزارت خارجہ اور محکمہ توانائی کیا کام میں ملاقات ہوئی جس میں واشنٹن کے تقریباً پچاس جواری ہتھیاروں کو ترکی سے واپس لانے کا معاملہ زیرے بحث لیا گیا ایک اعتدار نے نیو یارڈ ٹائمز کو بتایا ہے کہ یہ بم عملی طور پر صدر اردغان کے یہ ارغمال بن چکے ہیں اس خچے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ ان ہتھیاروں کو یہ ترکی سے منتقلی نیٹو اتیادیوں کے درمیان تعلقات ختم ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے جبکہ ان ہتھیاروں کو وہیں چھوڑ دینا بھی خطے سے غالی نہیں یہ ماما ایک ایسے وقت میں سر اٹھا رہا ہے جب ترکی کے صدر اردغان نے ایک ماہ قبر اکا تھا کہ یہ ناقابلے قبول ہے ترکی کو انیس سو اسی میں دستخط کردہ جوڑی ادمے پھیلاؤ کے موائدے کے تحت ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی گزشتہ افتحر ڈرامپ اور صدر اردغان کے درمیان فون بہونے والے باتچیت کے دوران جو بائیڈن نے شام میں دائش کے زیرے تسلط رہنے والے علاقوں سے انخلاقہ فیصلہ کیا تھا امریکی اس فردکاروں کے مطابق یہ فیصلہ غیر متوقع تھا امریکہ کی کبھی نا ختم انجل جنگ جووں کے اختتام کے لئے فوج کو نکالنے کا اعلان کرنے کے بعد اپسدار ٹرامپ کو ترکی کے بارے میں اپنا رویہ بدلنا پڑا ہے اب وہ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ترکی کی اعلیٰ اتداروں پر پابندیاں اعت کر رہے ہیں لیسے اس کے بوجود ترکی کی کروائی بھی جاری ہے انکرا کی جانب سے شمالی شام میں مزید علاقے پر دعویٰ کی جانے کا عمل بڑھتا جا رہا ہے اور کورد جنگ جووں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ کی دشمن شامی حکومت سے اتحاد کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں تاکہ وہ مکمل تباہی سے بس سکے ہیں اس صورتحال کے دوران جنگ جووں کی قیت کھانوں کو بھی یوں ہی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے چند دن میں سینکڑوں جنگ جو ان قیت کھانوں سے فرار ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کے مطابق ابھی تک ہزاروں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں جنگ جرائم کے الزمات کے دوران درجنوں افراد حراق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں دریسنا روس بھی اس علاقے میں اپنی اہمیت بڑھا رہا ہے جہاں پہلے امریکہ کو اہم سمجھا جا رہا تھا روس ترکی اور شام کے درمیان سال سے اگردار ادا کر کے اس خلاق کو پور کرنے کی بھی بظاہر کوشش کر رہا ہے امریکی فورج کے انقلال کے بعد امریکی سینٹ کی انٹام فورسزز کمیٹی کے چیئرمین جیک ریٹ کا کہنا تھا کہ صدر اپنی غیر یقینی اقدامات کے باعث ہمارے فوجی اور سفارتی حکام کو اندھیرے میں رکھتے ہیں ایسے اقدامات روس اور اس طفدانہ کمرانوں کو فائدہ دیتے ہیں اگر صدر جنگ جیتنے اور ختم کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو وہ ایسی تنظیم کے بارے میں سار نہ اٹھانے سے متعلق کو حکمت عملی تیہ کریں جو ہمارے شامی ابتحادیوں کو محفوظ دے سکے لیکن وہ کئی بار ایسا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں ڈونلڈ ٹرم معاملات کو خراب کر رہے تھے لیکن اب جو بائیڈن بھی وہی معاملات کو لے کر چاہ رہے ہیں جو سابق صدر ڈونڈ ٹرم لے کر چلے تھے امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور روس اور اس کے حکومت کو فائدہ دے رہے ہیں امریکہ ترکی میں اپنے سٹیجیک انسر لیک ایئر بیس کو چھوڑنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اب نیوز کے مطابق ترکی کی طرف سے سینچر کو کبرز کے قریب کی جانے والی جنگی کوششوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے امریکی سینٹ نے یورپ کے لیے خارجہ تعلقات کی کمیٹی کی سروائی کرنے والے امریکی سینٹر رون جانسن نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ انسر لیک کے ساتھ کیا ہوگا ہم سب سے بہتر کی امید رکھتے ہیں لیکن ہمیں بدترین کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنی ہوگی رون جانسن نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر عجب طیب اردگان کے لیے امریکہ کی واپسی کا ایک بڑا دچکہ ہوگا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ترکی پر اعتماد نہیں رہا میرے خیال میں ہمیں اتفائی لحاظ سے صورتحال کی حقیقت کو دیکھنا ہوگا کہ اردگان کا راستہ ٹھیک نہیں ہے جبکہ دوسری جانب ترکی ہفتے سے پیر تک شمالی قبرس کے ساحل کے قریب بیری مشکیں کر رہا ہے جزیرے کا یہ قصہ انکرا کے کنٹرول میں ہے لیکن باقی دنیا اس کو اپنے کنٹرول میں تسلیم نہیں کر رہی